اسلام علیکم سٹوریٹس ہم چپٹر نمبر نائن ایلیمٹس او سی جو ڈسکس کریں تو یہ اوورال لیکچر نمبر ایٹ امرا بنتا ہے تو انٹیجن ڈیٹا ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا تو اسی سے ریلیٹڈ ٹیبل یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں مختلف ان کا سائز ان بائٹس لکھا ہوئے اسی طرح ڈیٹا سٹوریج رینج لکھی ہوئی ہے تو جب ہم انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کو لیتے ہوئے کوئی ویریبل ڈیکلیئر کریں گے تو میمری کے اندر کمپیوٹر کتنے بائٹس کی سپیس ڈیزرب کرے گا اس کے لئے اور سٹوریج رینج کا مطلب یہ بھی کتنا چھوٹے سے چھوٹا نمبر اور کتنے بڑا سے بڑا نمبر اس میں سٹور کرائے جا سکتا ہے تو اس کو سٹوریج رینج کروں گا کہ فریکزمپل انٹیجر آپ دیکھیں کہ دو بائٹس میمری کے اندر لے رہے ہیں دو بائٹس کا مطلب یہ ہے وہ سکسٹین بیٹس تو اگر آپ کو یہ کہا جائے بھی آپ کے پاس ایک سکسٹین بیٹ کی جگہ موجود ہے میمری کے اندر تو آپ اس میں بتائیں کہ چھوٹے سے چھوٹا نمبر کونس آئے گا اور بڑے سکھڑا نمبر کونس آئے گا تو چھوٹے سے چھوٹا نمبر ظاہر ہے کہ اور اس کے بعد والا نمبر ون آئے گا تو یعنی آپ فیفٹین زیرو سپوٹ کریں گے اور ایک رائٹ موس سائٹ پہ ایک ون آپ لگائیں گے اسی طرح ون کے بعد اب جب آپ نے ٹو لینا ہے تو ٹو ظاہر ہے کہ بائنری میں اس کو ٹو تو نہیں لگ سکتے اس کو ہم کنورٹ کریں گے اگر آپ ڈیسیمل کا ٹو ہے تو اس کو بائنری میں اگر آپ کنورٹ کریں تو وہ ون زیرو بنتا ہے تو رائٹ موسٹ جگہ پہ ہم یہاں پہ نا ون زیرو لکھیں گے اور باقی ہم زیروز سے فیل کر دیں گے اس میں فورٹین زیروز آئیں گے اور آگے ون زیرو آئے گا اسی طرح in the same way اگر 3 next term لکھنا ہو تو 3 کو ہم بائنری میں کنورٹ کر کے کنورٹ کر کیا جائے تو یہ ڈبل ون نہ ہوتا ہے اسی طرح 14x0 اور ڈبل ون ہم لکھیں گے اچھا اسی طریقے سے اگر آپ آگے چلتے جائیں تو اس کے بعد فور آئے گا فور بائنری میں ون ڈبل زیرو ہوتا ہے اسی طرح آپ آگے یہ بڑھتا جائے گا اور ایک لیمٹ آئے گی کہ جب یہ سارے ون ہو جائیں گے اب اگر 16 ونس بائنری کا آپ کے پاس 16 ون ہو اور اس کو آپ کنورٹ کریں ڈیسیمل میں اس کو آپ ڈیسیمل میں کنورٹ کریں تو آپ کے پاس فگر آ جاتی ہے 65535 اب اس کا کیا مطلب ہوا کیا اتنے بڑی بڑی فگر جو ہے آپ اس رینج میں سٹور کہا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی ہم نے کچھ نیگٹیو نمبر سپی ڈسپلی اس کے اندر سٹور تو اس کو یہ جو ہمارے پاس ایک فگر آئی ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے یعنی اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں اس کو اگر ڈیوائیڈ کی جائے 2 پہ تو ہمارے پاس جو فگر آتی ہے وہ 32,700 اس کو اگر ہم رون فگر میں لیں تو وہ 32,768 بن جاتی ہے اب ہم اس میں کرتے ہی ہیں بھئی یہ جو فگر ہمارے پاس آئی ہے 32,768 یہ منس میں لے لیتے ہیں اور اس سے لے کے ہم آل موسٹ اسی فگر کو 32,700 تک اگر ہم کریں یہ 67 اس وجہ سے لیا ہے کیونکہ اس میں ہم نے 0 کو بھی لینا ہے تو زیرو کو انکلوڈ کر کے وہ پھر اتنا ہی بن جائے گا اچھا تو بنیادی طور پر ہم نے 65,000 535 کو ڈیوائیڈ ہم نے کیا تھا دو اس میں وجہ اس کی یہ تھی بھی ہم اس میں سے کچھ مائنس میں ہم لینا چاہتے تھے نمبر اور کچھ ہم پلس میں لینا چاہتے تھے تو یہ جو ٹیبل کے اندر رینج دکھائی گی ہے یہ اس وجہ سے یہاں پہ اتنی دی گئی ہے آپ کو دکھائی گی ہے تو اس کے بیک پہ یہ لوجک ہے تو یعنی اس طریقے سے اگر ہم ڈیٹا کو سٹور کرتے جائیں بائنجی ڈیٹا کو تو جب ہمارے پاس آل ونز آ جائیں تو اس کو اگر ہم ڈیسیمل میں کنوائٹ کریں تو ہمارے پاس یہ فگر آ جاتی ہے اور پھر نیگٹیو اور پازیٹیو رینجز لینے کے لیے جس کو ہم دو ایسوں میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں اچھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ریل ڈیٹا ٹائپ ریل ڈیٹا ٹائپ جیسے کہ میں نے پریویس لیکچر کے اندر بھی بتایا تھا اب بھی ریل ڈیٹا ٹائپ ایسی ڈیٹا ٹائپ ہے کہ جس میں آپ ریل نمبرز یعنی نمبرز میں ڈیسمل پوائنٹ کو آپ سٹور کراتے ہیں تو اس کے دو ایسے ہوتے ہیں ایک انٹیجرل پارٹ ہوتا ہے اور ایک تو سب ڈیٹا ٹائپ کی اگر بات کریں تو اس میں فلوٹ ڈبل اور لانگ ڈبل آتے ہیں اب یہاں بھی نیچے اسی طرح ٹیبل اس کا بھی بنے یہاں کے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ سائز ان بائٹس کتنے فلوٹ کا فور بائٹس ہے پس یہ سکس ہے مینز کہ آفٹر ڈیسمل پوائنٹ جو نمبر آف سگنیفیکنڈ ڈیجٹ بائی ڈی فالڈ آتے ہیں وہ سکس ڈیجٹ ہیں تو اس کے اگر سٹوریج رین کی بات کی جائے تو یہ کافی زیادہ ہے ون پائنٹ فن انٹو ٹین ریس پاور مائنس تھریٹی ایٹ ہے ٹو ٹری پائنٹ فور انٹو ٹین ریس پاور پلس تھریٹی ایٹ اسی طرح آپ ڈبل میں دیکھیں تو ڈبل کی اس سے بھی زیادہ ہے یعنی ایٹ بائٹس ہے پھر اس کی رینج بہت زیادہ ہے تو پریکٹیکلی یہ اتنی بڑی بڑی جو رینجز ہیں فگرز ہیں یہ یاد رکھنا مشکل ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس میں ہم صرف بائٹس میں ان کا سائز یاد رکھتے ہیں بائٹس میں ان کا سائز جو ہے وہ کتنا ہے ہاں یہ بھی بیسک کچھ باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیئیں بیسک پتا ہونی چاہیئیں جیسے کہ آپ کو انٹیجر کا پتا ہونا چاہیئے کہ اس کی رینج کتنی ہے ہاں لیکن بائٹس میں آپ کو نہ ان سبی کا سائز پتا ہونا چاہیئے تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ رینجز آپ کو اگر بے شک نہیں بھی یاد رہتی ہیں تو سائز ان بائٹس آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیئے اور انٹیجر کا تو آپ کو اس کی تو رینج بھی آپ کو یاد رہنی چاہیئے اچھا اگر ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ان تو کریکٹر ڈیٹا جو ہے کریکٹر کانسٹنٹس کو اس وقت میں نے ڈیفائن کیا تھا ڈسکرائیڈ کیا تھا پچھلے لیکچر کے اندر اس سے میں نے ان کو بتایا تھا ابھی ایک سنگل جو لیٹر ہے کوٹیشن مارکس کے اندر سنگل کوٹیشن کے اندر ان کلوز اگر کر دیا جائے تو اس کو کریکٹر کانسٹنٹ کہا جاتا ہے تو کریکٹر ڈیٹا ٹائپ بھی اسی طرح ایک کوئی سنگل لیٹر یا سنگل ڈیجٹ یا کوئی سپیشل کریکٹر ہوتا اس کو آپ کریکٹر ٹائپ ڈیٹا کہیں گے اس کی جو رینج ہوتی ہے ایک وایٹ ہے صرف یعنی ایٹ میٹ اور ایسی طرح اگر آپ اس کو سٹرنگ کی طور پر یوز کریں گے تو پھر وایٹ سے لے کا سکسٹی فائیٹ فائیو بائٹس تک اس کی رینج ہو گئے تو لیکن ایک کریکٹر ٹائپ اگر بات کی جائے تو وہ وایٹ جگہ کریں گے اچھا نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنسپٹ ہے اوہر فلور انڈر فلو کا اوہر فلور انڈر فلو کا کیا کنسپٹ ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے کچھ دیکھ پہلے ہم نے انٹیجر فلوڈ ڈیٹر ٹائپس کی ہم نے رینجز دیکھی کہ ان میں سائز ان کا کتنا ہوتا ہے اور ان کی رینجز کتنی ہوتی ہیں تو ان سیمپل ورڈز اگر ہم اوہر فلو کی بات کریں تو اگر آپ سپوز کریں کہ ایک ویریول آپ نے ڈیکلیئر کی ہے جس کی ڈیٹر ٹائپ انٹیجر ہے اور اب اس نے اس کو انیشلائز کر دیتے ہیں سکسٹی تھوزنڈ سے اچھا اب اب یہاں بے دیکھیں کہ انٹیجر ڈیٹر ٹائپ کی جو میکسیمم پازٹیو ویلیوز کی رینج ہوتی تھی وہ کتنی ہوتی تھی سکسٹی تھوزنڈ سیون انڈڈ سکسٹی سیون تو یہاں بے جو فگر ہے یہ تو اسے کہیں زیادہ ہے یہ سکسٹی تھوزنڈ اٹس سے بہت زیادہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے انٹیجر اوور فلو اسی طرح ان دہ سیم وے اگر ہم ایک انٹیجر وریئیوز لیتے ہیں تو اس میں ہم سٹور کرا دیتے ہیں فیلزنڈ پر مائنس ففٹی تھوزنڈ تو یہ ویلیو بھی اس کی ڈیٹر ٹائپ کی لحاظ سے رین کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ ہے مطلب یہ کہ جو نیگٹیو سائیڈ پر انٹیجر ڈیٹر ٹائپ کی رین ہوتی تھی میکسیمم وہ کتنی ہوتی تھی مائنس تھوزنڈ سیون انڈڈ سکسٹی ایٹ تو یہ اس رین سے باید نکل رہا ہے تو نیگٹیو سائیڈ پر اگر کوئی ویلیو بہت ہی چھوٹی ویلیو اس رین سے آگے وہ نکل رہی ہو تو اس سیچویشن کو کیا کہیں گے انڈر فلو تو یہاں پہ یہ انٹیجر انڈر فلو ہوگی تو یہاں بھی میں نے یہ ایکزمپل آپ کو انٹیجر کے لحاظ سے دی ہیں انٹیجر اور فلو انڈر فلو تو لیکن یہ دوسرے ڈیٹر ٹائپ کے کیس میں بھی اسی طرح کنسیپٹ ہے تو فر ایکزمپل فلوٹ کی بھی ایک رین ہے تو اگر آپ فلوٹ کی اس مقرر رینج سے بڑی ویلیو آپ لکھ دیتے ہیں تو وہ فلوٹ اور فلو ہوگی اسی طرح فلوٹ انڈر فلو بھی ہو سکتی ہے اسی طرح باقی جو ڈیٹر ٹائپس ہیں ڈبل وغیرہ اور ان کی بھی ان کی کیس میں بھی کنسیپٹ اسی طرح ہے جو ڈبل وغیرہ ٹائپس کے پچھیں ٹائپس پیٹر ٹائپس and expression اچھا operator کیا ہوتا ہے operator جو ہے ایک special symbol ہے اس کام کیا سکتے ہیں is symbol used to perform action for example plus minus etc اسی درہا operator کیا ہوتا ہے the quantity and that is a variable or a constant on which an operator can act اس کو ہم operant کہیں گے اور expression کیا چیز ہے operators and operants are combined to form جب simply operators اور operants کو combine کر دیا جائے یعنی ایک equation کی شکل میں ہم ان کو لکھتے ہیں تو یہ ایک expression بن جائے گا تو یہاں بھی میں ایک example لکھ رہا ہوں for example ہم لکھتے ہیں اگر ہم اس طرح لکھیں کہ x is equal to y plus 10 اب اس میں لکھیں کہ plus اس میں یہ operator ہے یہ ایک سیمبل ہے ایک سیمبل ہے جو اپنے ان آس پاس کی quantities کی اوپر ایکٹ کر رہے یہ کیا ایکٹ کر رہے یہ ایک کر رہے آپس میں یہ quantities کیا کیا y یہ ویریابل ہے اور 10 کے یہ constant ہے اور مجموعی طور پہ ان دونوں کو ہم کیا کہیں گے y کو اور 10 کو تو these are the operants ان کو ہم operants کہیں گے تو یہاں پہ operator plus جو ہے وہ ایکٹ اور اسی طرح آپ اگر equal پہ گوھر کریں تو equal بھی ایک symbol ہے جو کیا کر رہے ہے right side پہ equal یہ جو operation ہو رہے اس کا جو result ہے وہ equal store کر رہے left side پہ موجود ایک variable کے اندر variable x کے اندر یہ ان دونوں کا result store کر رہے تو اس وجہ سے equal بھی کیا ہوگا ایک operator ہوگا وہ کس کی اوپر ایکٹ کر رہے وہ x کی اوپر ایکٹ کر رہے اور کیا ایکٹ کر رہے تو اس complete line کو ہم کیا کہیں گے ایک expression again میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں plus اور equal کیا ہوں گے یہ سیمبل سیمبل ہیں اور ان کو آپ ریٹر کہیں گے اور جو 10 y اور x ان کو ہم کیا کہیں گے ان کی اوپر کوئی action ہو رہا ہے آپ ریٹر ان کی اوپر ایکشن کر رہے ہیں تو یہ operants کر لائیں گے اور operants اور آپ ریٹر کو جب ہم combine کرتے ہے تو یہ expression بن جاتا ہے میں یہ lecture جہاں پہ wind up کروں گا تو next lecture جو ہے وہ very important lecture ہے اس میں ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے یہ سی لینگویج کے اندر کیسے لکھا جاتا ہے ڈائیگرام اور ہم دیکھیں گے جو ایک ان پچھلے دو lectures کے اندر جو کچھ ہم نے پڑ ہے اس کی سمری کے طور کے چارٹ ٹائپ چیز ہوگی جو میں آپ کو بنا کے دیکھاؤں گا تو اگر چارٹ جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں گے تو ان دو lectures کے اندر جو topics ہیں وہ اچھے طریقے سے cover ہو جائیں گے تو اس وجہ سے next lecture ہے وہ ان all cases آپ نے ضرور اس کو دیکھ ہے اور اس کو سمجھ نے تو اس lecture کو میں یہاں پہ بھائند up کر